بہت سے لوگ پرڈکٹس کرید لیتے ہیں لیکن ان کو نالج نہیں ہوتا کہ ان کے یوزز کیا ہیں اور آج ہم جو ایسی ہی دو پرڈکٹس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں ایک کمپیک پاوڈر ہے اور دوسرا ہمارے پاس لوس پاوڈر ہے تو دونوں کے ڈیفرنسز آج ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ہم سو سو فائن ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کی بہت زبردستی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کمپیک پاوڈر کے بارے میں اور لوس پاوڈر کے بارے میں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کمپیک پاوڈر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا پروڈکٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ فیس پاوڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو فیس پاوڈر کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو کمپیک پاوڈر کے نام سے اچھا اس کا جو تیکسچر ہوتا ہے وہ سیمی سالیڈ ہوتا ہے تھوڑا سا کریمی سا ہوتا ہے یہ اور یہ اس کی اپنی ایک کوریج ہوتی ہے جب بھی آپ بیس کے اوپر اس کو لگاتے ہیں تو یہ ایک اپنی کوریج جو ہے وہ الگ سے ایک کوریج آپ کو دیتا ہے اس کو آپ لوگ سیپریٹ بھی یوز کر لیتے ہیں اور بیس کے اوپر بھی یوز کرتے ہیں جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے پاوڈری فارم میں نہیں ہوتا بٹ کریمی کریمی کمپیک پاوڈر کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر آئلز جو ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں اس لیے یہ ڈرائی سکن کے لیے زیادہ بیسٹ رہتا ہے آئلی سکن کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے آئلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی سکن ٹون کے اکارڈنگ اس کا شیڈ آپ لوگوں نے سلیکٹ جب کرنا ہے تو اپنی سکن سے ون ٹون لائٹر شیڈ آپ لوگ لیں گے تو آکسیڈائز ہونے کے بعد سکن کے اندر ابزورپ ہونے کے بعد یہ آپ کی سکن کے ساتھ 100% آپ کی انڈر ٹون کے ساتھ میچ ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ سے آپ نے ایک ون ٹون جو ہے وہ اپنی بیس سے بھی اور اپنی سکن ٹون سے بھی لائٹر شیڈ کمپیک پاوڈر ہوتا چوز کرنا ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی ہم لوس پاوڈر کی تو لوس پاوڈر جو ہوتا ہے وہ آئل فری ہوتا ہے یہ بالکل پاوڈری سا ہوتا ہے اس کے اندر آئلز مکس نہیں ہوتے تو اس لیے یہ آئلی سکن کے اوپر بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے آپ کی بیس کو سیٹ کر دیتا ہے ویسے تو کمپیک پاوڈر اور جو لوس پاوڈر ہے دونوں کا کام ہی بیس کو سیٹ کرنا ہے لیکن سکن کے اکارڈنگ جب آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے ریزرلٹس آپ کو دیتے ہیں تو لوس پاوڈر جو ہے اس کا بھی کام بیس کو سیٹ کرنا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیڈز آتے ہیں اور سیم کمپیک پاوڈر والا ہی اس کا بھی میتھڈ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا بھی شیڈ جب سیلیکٹ کرنا ہے تو اپنی بیس سے ون ٹون آپ نے لائٹر شیڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیڈز آتے ہیں اور اس کو بہت سارے نام سے آپ لوگ جانتے ہوں گے ٹرانسلوشن پاوڈر آتا ہے بنانا پاوڈر آتا ہے فکسنگ پاوڈر آتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے کمپیک پاوڈر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام ہیں اسی طرح سے لوس پاوڈر کے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام جو ہیں وہ آتے ہیں مارکٹ میں لیکن سب کا کام ہی ایک کام جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے آج ہم جس لوز پاوڈر کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لئے میں لوز پاوڈر کے بارے میں ہی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں باقی جو پاوڈر ہیں ان کا کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ریویو دوں گی تو ان کی جو پرائزز ہوتی ہیں وہ بھی یہ لو پرائز میں بھی مل جاتے ہیں اور ہائی پرائز میں بھی مل جاتے ہیں اور سب کا کام جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بیس کو سیٹ کرنا ہے لوز پاوڈر کی اپنی کوریج نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت پاوڈری سا ہوتا ہے رنی سا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے اس کو جسٹ بیس کو فکس کرنے کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے اور لگانے کے تقریباً فائیو منٹس کے بعد اس کو بیس کے اوپر سے ڈسٹ آوٹ کر دیا جاتا ہے کمپیکٹ پاوڈر کے اکارڈنگ اس کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ زیادہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ریموف کر دیا جاتا ہے لوز پاوڈر ہمارے فیس کے اوپر جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس سے ہماری بیس جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے اور زیادہ ٹائم کے لیے ہماری بیس جو ہے وہ سٹے کرتی ہے کونسی پرڈکٹ دونوں میں سے بائی کی جائے اور کونسی پرڈکٹ جو ہے وہ سکیپ کر دی جائے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر تو آپ کا سیلون ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کومپیکٹ پاوڈر بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈوس پاوڈر بھی ہونا ضروری ہے اور اگر آپ لوگ گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں کومپیکٹ پاوڈر کا بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا اپنی سکین کے اکارڈنگ اپنا شیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا سکین سے لائٹر شیڈ جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر کے کومپیکٹ پاوڈر کا رکھ سکتے ہیں گھر میں اور اس کے بعد اگر آپ کی سکن جو ہے وہ آئیڈی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا روز پاوڈر یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سکن ٹون میں جو آپ کی سکن کے ایکارڈنگ ہوگا وہی شیڈ آپ لیں گے جو آپ کی سکن سے تھوڑا لائٹر شیڈ ہوگا جس طرح سے کمپیک پاوڈر میں کرنا ہے سیم وہی میتھر جو ہے وہ آپ نے اس میں بھی یوز کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بھی لائٹر شیڈ میں جو ہے وہ لے لینا ہے کوالیٹی وائز اگر بات کی جائے کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی ہوگی تو کوالیٹی وائز یہ دونوں پروڈکٹ ہی اچھی ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی سکن پر آپ یوز کریں گے اس کے بعد یہ چیز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مہنگی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ورک کرتی ہیں یا سستی پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں ورک کرتی تو یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ان چیزوں کا لنک جو ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا کم ہے پرائز کے ساتھ اگر آپ بہت ہائی پرائز کا بھی پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کی بھی بعض ٹائم آپ کے ساتھ اس طرح کے بھی ہیکس ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت لو پرائز کا جو ہے وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں اور اس کی کوالیٹی بہت ہی امیزنگ ہمیں اس کے ریزرٹ سے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست مل جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ لوگ پیمٹ پر پرائز پر مت جایا کریں آپ لوگ خود اپنے ایکسپیرمنٹ کیا کریں چیزوں کو بائے کر کے خود ان کو دیکھ کے تو آپ جب یوز کریں گے جو چیز آپ کو اچھی لگے گی تو آپ پھر اس کو بائے کیا کریں کچھ ایسی بھی پروڈکٹس ہیں مارکٹ میں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں لیکن ان کے ریزرٹس جو ہیں وہ بلکل زیرو ہیں اور کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جن کی پرائز جو ہے وہ تین سو چار سو کے لیول پہ ہے اور ان کے جو ریزرٹس ہیں وہ بہت ہی امیزنگ ہیں اس لئے کبھی بھی پرائز کے اوپر نہیں جانا آپ نے ہمیشہ سے اپنے پروڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے اور اس کی سیلیکشن جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس بیس پہ کرنی ہوتی ہے اس لئے میں نیو نیو ویڈیوز آپ کے لئے بناتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اپنے ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں وہ شیئر کرتی ہوں آج میں نے جو آج کی ویڈیو ہے وہ یہی میں ختم کر رہی ہوں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ٹاپک میں آپ لوگ خود مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو میں انشاءاللہ پھر آپ کے لئے مزید ڈیٹیل والی ویڈیو جو ہے وہ بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میریں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ